جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ چکن مٹن اور بیف بہت مہنگا ہو گیا ہے تو آج بناتے ہیں علو کے ایسے مزیدار سنیکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھوڑے سالوں سے بننے والے دھیڑ سارے مزیدار سنیکس کی ریسپی ہم بنائیں گے بہت ہی کم وقت میں چھٹ پٹ سے بننے والی یہ کرسپی علو کے سنیکس جو کہ ہیں ٹیسٹ میں بہت ہی لاجوہب بہت ہی کم چیزوں سے بنتے ہیں ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بنانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے چار علوہ کو بائل کر لیا تھا اور ان کو پیل آف کر کے ان کو اس طرح سے میش کر لیا ہے علو کو تھوڑا سا جنکی رکھیں گے تاکہ جب وہ موہ میں آئے تو ان کا ایک بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہاں پر میں تقریباً دو ٹیبل سپونس میں باریک چوب کی ہوئی پیازے ایڈ کر لوں گی آپ نے ایک میڈیم سائز کی پیازے نہیں ہے اس کو چوب کر لینا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹماتر اس میں باریک باریک کاٹ کر ایڈ کر لوں گی اس کے جو بیچ تھے وہ میں نے نکال دیئے تھے اس کے علاوہ ایک ہری اور ایک لال مرچ کو اس طرح سے باریک باریک کاٹ کر وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی یہ بہت ہی پیارا لگتی ہے خوبصورتی میں اور اس کے بعد میں اس میں ڈھیڑ سارا ہرادنیا ایڈ کر لوں گی اور اب آتی ہے اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کرنے کے بارے اور اس میں میں ایک ٹی سپون بھنا ہو ازیرہ ایڈ کروں گی اس سے جو سنیکس میں ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا اور ایک ٹی سپون اس میں خوشک دھنیا ایڈ کروں گی آپ نے پاورڈر نہیں ایڈ کرنا اس کو میں نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا تھا وہ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی اس سے جو سنیکس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہاں پر میں اس میں دو ٹیسپون کے قریب کون فلور کے ایڈ کروں گی آپ کے پاس اگر اویلیبل نہ ہو تو آپ نہ ڈالیے گا تو یہاں پر تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور سنیکس بننے کا جو بیٹر ہے وہ ہمارا تیار ہو گئے اور ہم بنائیں گے اس کے مزدار سے ڈونٹس میں نے ہاتھوں کو اویل سے اچھے سے گریز کر لیا ہے تاکہ بیٹر ہاتھ پر نہ چپکے آپ نے آلو کا مکسر لینا ہے بلکل کوفتے کے سائز کا اور اس کو بلکل ایون کر لینا ہے اس میں کوئی بھی کریک نہ ہو اب آپ نے لینی ہے کوئی سی بھی راؤنڈ پینسل اور اس کی مدد سے آپ نے اس کے درمیان میں ہول بنا لینا ہے اس سے جو سنیکس ہیں وہ بہت ہی کرسپی ہوں گے اور بہت ہی اچھے سے فرائی ہوں گے یہاں پر دیکھ لیں میں نے بہت ہی اچھے سے سنیکس درمیان میں ایک راؤنڈ سا ہول بنا لیا ہے آپ نے اسی طرح سارے جو سنیکس ہیں ان کے درمیان میں کسی بھی پینسل کی مدد سے ہول بنا لینا ہے تو دیکھئے کتنا پیارا سا ہول بنا لینا ہے بن کے تیار ہو گیا ہے ایک اور میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے مکسر کتنا لینا ہے آپ نے بلکل جس طرح ہم کوفتے کا سائز رکتے ہیں اتنا آپ نے مکسر لینا ہے آلو کا اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے راؤنڈ کر لینا ہے اور پھر کسی گول پینسل کی مدد سے اس کے اندر ایک راؤنڈ سا سرکل بنا دینا ہے بلکل جس طرح ہم ڈونٹ بناتے ہیں ویسی اچھی طرح اندر ہم نے اس کے سرکل بنا لیا ہے اور بہت ہی پیارا ڈونٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں سارے ڈونٹ ہم نے تیار کر لی ہے اور کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں اب آتے ہیں ان کو فرائی کرنے کی طرف یہاں پر پین میں میں نے آئل کو اچھے سے گرم کر لی ہے اور اب ہم اپنے ڈونٹ اس میں فرائی کریں گے آئل کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھنا ہے تاکہ ڈونٹ کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ ڈارک نہ آئے ہم نے بس ان کو لو ٹو میڈیم فلیم پر گولڈن براؤن کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے آلو وہ ہم نے پہلے سے بوال کی ہوئے ہیں اور ان کو زیادہ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بہت تھی کرسپی اور مزے کی رسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اسے دوران آپ کو میری ویڈیو تھوڑی اسی بھی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ساتھ لگے میل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو اچھے سے ہم نے ایک سائیڈ کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اور اب ان کی سائیڈ کو چینج کرتے ہیں تاکہ دوسری طرف سے بھی اس کا کلر ہم گولڈن براؤن لے کر آسکیں تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو فرائی ہونے میں آپ لوگ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا شام کی چائے کے ساتھ بنا لیں یا پھر اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہو تو ان کو یہ کرسپی سے ٹیسٹی سے ڈونٹ کے سنیکس بنا کے دیں ان کو بہت ہی مزے کے لگیں گے اور وہ آپ سے اس کی رسپی ضرور پوچھ کر جائیں گے دوسری طرح سے سارے سنیکس کو ہم اب سیپریٹ پلیٹ میں نکال لیں گے اچھے سے ہم نے ان کا آئل جو ہے وہ نکال لینا ہے آپ کسی ٹیشو پیپر پر ان کو رکھ لیں تاکہ جو ٹیشو ہے وہ سارے آئل کو ایبزورپ کر لیں تو دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی کم وقت میں چھٹپٹ بننے والے کس بھی الو کے سنیکس ریڈی ہیں اس کو کیچپ کے ساتھ مزے لے لے کے کھائیں اپنے گھر والوں کو دیں ملتے ہیں اگر ہی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ